بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات حلیمہ اپنے ننے بچے کو گود میں لیے پریشان بیٹھی ہے بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے حلیمہ ہر طرح سے اپنے ننے بچے کو بہلا رہی تھی مگر وہ چھپ نہیں ہو رہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے قریب ہی حلیمہ کا شوہر حارس بھی پریشان نظر آ رہا ہے حلیمہ ایک نیک اور رحم دلورت تھی اور اس کا شوہر حارس بھی ایک محنتی اور اماندار شخص تھا یہ لوگ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں رہتے تھے مگر بہت غریب تھے محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہوتا سبر شکر کر کے گزارہ کر لیتے کچھ عرصے سے بارش نہیں ہونے کی وجہ سے درخت اور پوتس سوک گئے تھے جانور بھی پانی سے محروم تھے ایسے میں نہ انہیں خود کھانے کو مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو اس وقت بھی حلیمہ اور حارس کے پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی ننہ عبداللہ بھوک کی وجہ سے مسلسل روئے جا رہا تھا گھر میں جو امپنی تھی بھوکی ہونے کی وجہ سے اس سے بھی ایک مونز دودھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا حارس کو پریشان دیکھ کر حلیمہ نے کہا فکر نہ کرو صبح ہم لوگ شہر جائیں گے اور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا وہاں کی روایت کے مطابق دراصل گاؤں کی خاتین شہر جاتی اور ایک ایک بچے کو گود لے لیتی اور اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آتی تھی تاکہ گاؤں کے خالص غزہ اور تازہ آب و ہوا میں پرورش کے ساتھ بچہ اپنی زبان پر بھی مہارت حاصل کر لے اگلی صبح صویرے ہی حلیمہ نے سفر کے لیے اپنا سامان لیا اور ننہ عبداللہ کو گود میں لے کر اپنی سرمائی رنگ کی گدی پر سوار ہو گئی تزخاتین اور مردوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا حلیمہ کی گدی بھوکی ہونے کی وجہ سے لاغر ہو گئی تھی اور اتنا آہستہ چل رہی تھی کہ قافلے والے کافی آگے نکل جاتے اور رکھ کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کرتے حلیمہ اور حارس بہت خاموشی سے سفر کر رہے تھے اسی طرح سفر کرتے ہوئے وہ لوگ شہر پہنچ گئے ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے گھر آنے کے بچے کو گود لے مگر ہوا یوں کہ پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے ساتھی عورتوں نے اپنے مطلب کے گھر تلاش کر لیے حلیمہ کے پہنچتے پہنچتے صرف ایک بچہ رہ گیا تھا وہ ایک یتیم بچہ تھا جسے تمام ساتھی خاتین نے نظر انداز کر دیا کیونکہ بچے کا باپ وفات پا چکا تھا بڑے دادا عمر کے اس حصے میں تھے جب زیادہ زندہ رہنے کی امید نہیں تھی اور جہاں تک والدہ کا تعلق تھا تو وہ بھی کچھ زیادہ مالدار نہیں تھی اس بچے کی وراست میں بھی کوئی بہت مالو دولت نہ تھا غرض کے ایک طرف ایک غریب ترین بچہ تھا اور دوسری طرف غریب ترین دائی تمام عورتوں کو بچے مل گئے اور روانگی کی تیاریاں ہونے لگی ایسے میں حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچہ لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا اس لیے میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں شوہر نے جواب دیا جیسا چاہو کرو کیا معلوم اللہ اس کے ذریعے ہی ہم پر رحمت نازل کر دے حلیمہ اس وقت واپس بچے کے دادا کے پاس گئی اور ان سے بچے کو بھانگا دادا نے بچے کی والدہ کے پاس حلیمہ کو بھیج دیا حلیمہ نے جو بچے کو دیکھا تو وہ عام بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا انہوں نے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کیا اور گود میں لیے اسے اپنی سواری کے پاس آگئی اور واپسی کا سفر شروع کیا ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ساتھی عورتوں کی آواز آئی کہ ذرا آہستہ چلو ہمارا بھی خیال کرو اے حلیمہ کیا یہ وہی سواری نہیں جس پر تم شہر آئی تھی اور جسے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا یوں یہ لوگ اپنے علاقے بنی ساد میں واپس پہنچے حلیمہ کے شوہر نے جب اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہیں انہوں نے اس کا دودھ دوہا اور اسے خود بھی پیا حلیمہ کو بھی پلایا اور حلیمہ کے بچے اور اس یتین بچے کو بھی اس کے بعد تمام جانوروں کو چڑھنے کیلئے میدان میں چھوڑ دیا مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سوکھی پڑی تھی نہ ہی کہیں سبزہ تھا اور نہ ہی پانی کی ایک بوند جانوروں کو ٹھیک طرح چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے لاغر ہو رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہا تھا مگر یہ کیا؟ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حارس کی بکریاں بھی انہی جانوروں کے ساتھ گئی تھی اور انہی میدانوں میں گئی تھی جہاں دوسری جانور گئے تھے لیکن دوسری جانوروں کے برقس ان بکریوں کے تن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور پیٹ چارے پانی سے یہ ایک دن نہیں ہوا دوسرے دن بھی یہی ہوا آخر تیسرے دن لوگ ایک دوسرے سے بول پڑے کہ تم اپنی جانوروں کو اسی جگہ کیوں نہیں چرانے لے جاتے یہاں حلیمہ اور حارس کے جانور جاتے ہیں مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چراغہ کا کمال ہے یا کسی اور کی برکت اور یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہ تھی بلکہ روزانہ کا معمول تھا دودھ میں برکت اور رزق کی فراوانی بچہ عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا اور نو ماہ میں بہت صاف گفتگو کرنے لگا تھا جب دو سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کے قائدے کے مطابق حلیمہ اور حارس اس کی والدہ کے پاس لے گئے اور خواہش ظاہر کی کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ بچہ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رہے تراصل دونوں میاں بیوی بچے سے محبت تو کرتے ہی تھے ساتھ ہی اپنی ساری خوشحالی کا سبب اس بچے کو سمجھتے تھے بچے کی والدہ پہلے تو راضی نہیں ہوئی مگر برابر اسرار کرنے پر راضی ہو ہی گئے اور وہ دونوں بچے کو واپس اپنے قبیلے بنی سعاد میں لے آئے مگر کچھ ایسا واقعہ پہ شایا کہ حارس اور حلیمہ ایک دم گھبرا گئے اور فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے حلیمہ نے بہانہ کر کے بچے کو والدہ کو واپس کرنا چاہا لیکن انہیں اس بہانے سے تسلی نہ ہوئی اور دراصل وجہ حلیمہ کو بتانی ہی پڑی اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چچاؤں اور پپیوں کے درمیان رہ رہا تھا کہ چند سال بعد والدہ کا سایہ اٹھ گیا اب دادہ اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے اور ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی مگر دادہ دن بدن کمزور ہو رہے تھے اور ضعیفی بھی بڑھ گئی تھی اور یوں ایک دن دادہ بھی اپنے لادلے پوتی کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف چلے گئے اب اس ماسوم بچے کو اس کے چچا جان اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت سے پرورش کرنے لگے چچا جان کی آمدنی بہت تھوڑی تھی وہ بکریوں پال کر گزر اوقات کرتے تھے ننے بچے کو بکریوں کی نگرانے کے لیے ساتھ لے جاتے اور یوں ننہ بچہ اب نو سال کا ہو گیا ایک دن سوداغروں کا ایک کافلہ شام جا رہا تھا تو چچا اور ان کا ماسوم بھتیجہ بھی اس کافلے کے ساتھ چلے گئے راستے میں جہاں کافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے ٹھیک اسی جگہ کسائی عبادت گاہ تھی جہاں ایک کسائی عبادت گاہ کا نگران جسے راہب کہتے ہیں رہا تھا جو ان تمام دستاویزات کا محافظ بھی ہوتا تھا جو نسل در نسل اس عبادت گاہ میں چلیا رہی تھی اور یہ راہب بھی ان دستاویزات اور ان میں بیان کی گئی باتوں سے بخوبی واقف تھا اب جو یہ کافلہ جس میں یہ دونوں چچا بھتیجہ تھے عبادت گاہ سے ذرا فاصلے پر آ کر ٹھہرا تو راہب نے کافلے پر ایک نظر ڈالی اور ایک دم ہی چونک پڑا کیونکہ جب وہ دور کافلے کو آتا دیکھ رہا تھا تو اسے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کافلے کے اوپر سایا کیا ہوا نظر آیا تھا مگر اس نے محض ایک اتفاق سمجھا مگر اب جبکہ کافلہ بلکل رکھ چکا تھا اور مختلف درختوں کے سائے میں یہ کافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے تو ایسے ہی ایک درخت کے اوپر یہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر گیا تھا اور یہ دیکھ کر راہب جو پہلے بڑی تلجسپی سے کافلے کو آتا دیکھ رہا تھا اب ایک دم ہی چونک گیا اور پھر اس عیسائی راہب کے تجسس نے مزید زور پکڑا جو اس کے ذہن میں ایک تجریز بھی دے گیا راہب نے قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور کہہ لوایا کہ میری خواہش ہے کہ تم میں سے ہر ایک جوان بڑا غلام یا آزاد میری یہاں کھانے کے لیے آئے سب قافلے والے دعوت میں شرکت کے لیے عیسائی راہب کے یہاں پہنچے جیسے جیسے لوگ عبادت گاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے عیسائی راہب ہر ایک چہرے کو غور سے دیکھتا لیکن جو بات وہ ان لوگوں میں تلاش کر رہا تھا وہ اسے نہیں مل رہی تھی غالباً تمام لوگ نہیں آئے راہب کو خیال آیا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی کو چھوڑ کر مات آنا راہب نے قافلے والوں سے کہا ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے ہم نے پیچھے چھوڑا ہو سوائے ایک لڑکی کے جو ہم میں سب سے چھوڑا ہے قافلے والوں نے جواب دیا اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو اور اسے بلاؤ اس کا یہاں آنا ضروری ہے راہب نے قدر ناراضگی سے کہا جس پر قافلے والوں کو شرمندگی کا احساس ہوا اور وہ لڑکے کو دعوت پر بلالائے لڑکے کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر ہی راہب کو اپنی تلاش مل گئی کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا راہب لڑکے کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو راہب کم عمر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اور مختلف سوالات کرتا رہا ناؤمر لڑکا بڑے مناسب اور صاف کوئی سے جوابات دیتا رہا اور کسی قسم کی ججک محسوس نہ کی اس نے اس کی عباہ کاندھے سے اتار کر پیٹھ دیکھنے کی خواہش کی اسے بچے کی باتوں سے یقین آ گیا تھا مگر مطمئن ہونا چاہتا تھا بچے کی پیٹھ پر نشان دیکھنے کے بعد راہب نے اس کے چچا سے سوال کیا بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے چچا نے جو کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کی پرورش کی تھی اس لئے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے راہب نے پورے یقین سے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے چچا نے جواب دیا پھر اس کا باپ کہاں گیا راہب نے ایک اور سوال چچا سے کیا وہ انتقال فرما گئے تھے جب اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی یہ بالکل سچ ہے راہب نے فوراں تصدیق کی اپنے بھائی کے بیٹے کو فوراں اپنے ملک لے جاؤں اور یہودیوں سے بچا کر رکھو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اسے دیکھ لے اور جو کچھ میرے علم میں ہے وہ بھی جان جائیں تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے تمہارے بھائی کے اس بیٹے کے لئے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سوال کر رکھی ہوئی ہیں راہب نے اپنی تعلیمات کے مطابق صاف صاف چچا جان کو ہر بات بتائی اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس لڑکے کو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فرض کو انجام دینے میں لگا دی جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے آمین آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ